آئیے تو بچوں لاس کلاس میں ہم نے جاب کاسٹنگ کو ڈسکس کیا تھا ایک جاب کاسٹنگ کے جیسا سیملر سا ٹاپک ہے بیچ کاسٹنگ وہ لاس کلاس میں رہ گیا تھا تو آئیے آج کی کلاس میں ہم فٹا فٹ بیچ کاسٹنگ کی بات کریں گے جو کی بالکل جاب کاسٹنگ کے جیسا ہی ہے تو میرے ساتھ ساتھ سبی بچے نوٹ کریں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیچ کاسٹنگ تو بیچ کاسٹنگ کیا ہے بیچ کاسٹنگ is similar to job کاسٹنگ accept accept in job کاسٹنگ accept in job کاسٹنگ cost unit was particular job پہلے آپ ایک particular job کی کاسٹ نکال رہے تھے but in بیچ کاسٹنگ کاسٹنگ کاسٹ یونٹ is بیچ بیچ کا مطلب ہوتا ہے lot اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ job کاسٹنگ کی بات کرتے تھے تو آپ cost نکالتے تھے of one job اب میں جب batch costing کی بات کروں گا تو میں cost نکالوں گا for one batch اور one batch کے اندر ایک particular number of units manufacture ہوں گے جیسے کہ مان لیجئے کوئی garment industry کام کر رہی ہے تو garment industry نے کیا کیا shirt بنانی شروع کی تو وہ ایک batch بنائیں گے اب یہ ان کو تیع کرنا ہے کہ ایک batch میں 100 shirts بنانا چاہتے ہیں 200 shirts بنانا چاہتے ہیں یا 500 shirts بنانا چاہتے ہیں similarly کسی pharmaceutical company کی بات کرتے ہیں تو medicine manufacture کرنے والی company کو پہلے یہ تیع کرنا ہے کہ چلو مان لیجئے crossin کی tablet بنا رہے ہیں تو پہلے crossin کی tablet بنائی تو ایک batch بنائی جس میں crossin کی tablet بنائی پھر اس کے بعد اگلا بیچ بنایا تو اس میں کچھ اور چیز بنائی that is called batch costing جو لوگ biscuit manufacture کرتے ہیں اب ان کو تیع کرنا ہے کہ چلیے پہلے ہم یہ particular کاجو کا بسکٹ بنائیں گے تو ایک batch بنائی اس میں کاجو بسکٹ بنائی اگلے batch میں ان کے من میں آیا کہ ہم رس بنائیں گے fan بنائیں گے یا پھر whole wheat biscuit بنائیں گے تو وہ ایک batch بنائتے ہیں اس batch کا output نکالتے ہیں پھر نیا batch بنائتے اس کا output نکالتے ہیں تو آج ہم batch costing کی بات کرنے والے ہیں اس میں دو باتیں ہم نے سیکھ نہیں ہے کہ سر ہمیں ایک بار میں کتنی quantity اپنے batch میں بنانی چاہیے what should be the ideal batch quantity اور دوسرا کہ سر جب ہم batch کی production کرتے ہیں تو batch کی cost کی نکالتے ہیں تو سب سے پہلے میرے ساتھ ساتھ بات کریں گے how to find out batch quantity ہم ایک chapter پڑھیں گے material costing material costing میں بھی ہم unit کو find کرنے کا آپ کو ایک طریقہ بتائیں گے زیادہ detail ہم وہاں پر discuss کریں گے یہاں پر آپ کو چھوٹی سی بات بتائیں گے اور یہ کہہ دیں گے it is similar to one particular topic which we will discuss in material تو وہاں پر detail میں discuss کریں گے یہاں پر time waste نہیں کریں گے تو یہاں پر ہم بولتے ہیں economic batch quantity economic کا مطلب ہوتا ہے سب سے سستہ اگر اگر ہم اتنی quantity ایک بار batch میں بنائیں گے تو ہمیں سب سے سستہ پڑے گا اور میں نے کہا کہ ابھی ہم زیادہ discuss نہیں کریں گے کیونکہ یہ topic material میں already discuss ہوگا وہاں پر ہم لوگ material chapter میں ایک similar topic discuss discuss کریں گے اسے ہم بولتے ہیں economic order quantity eoq ابھی ہم آپ کو discuss کرنے جا رہے ہیں ابھی بطانے جا رہے ہیں ebq economic batch quantity economic batch quantity کو ہم discuss کرتے ہیں two u p upon s اب یہ الگ الگ term ہے u الگ ہے p الگ ہے اور یہ formula derived ہے mathematicians نے value ڈال کر maths کا use کر کے ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ سب سے سستی batch quantity جاننا چاہتے ہیں تو یہ formula apply کر لو اور آپ نے یہ formula یاد کر لی نا ہے ہمیں cost accounting کے اندر اس کی derivation سے کبھی کوئی مطلب نہیں ہے یہ کام maths والے آپ کو کر سب demand کیا ہے یعنی کہ جس particular مان لیجی آپ kerosene کی sorry kerosene کی tablet بنانا چاہتے ہیں تو kerosene آپ کو سال میں کتنا چاہیے that is called annual demand آپ t-shirt بنانے جا رہے ہیں تو ایک سال میں کتنی t-shirt کی demand رہتی ہے تو وہ ہمیں چاہیے you means annual demand demand سر بچہ کہ annual demand ہے تو d لکھ دیتے usage کے لئے تو you usage کے لئے آتا ہے a کی بات ہے p p ہمارے پاس کہلاتا ہے setting up and processing cost جب آپ batch بناتے ہیں تو ایک batch کو تیار کرنے میں آپ کی لاغت آتی ہے that is called setting up cost اور s کا مطلب ہوتا ہے ہماری storage cost storage cost کو نا ہم لوگ کئی بار caring cost کا بھی نام دیتے ہیں caring cost ٹھیک ہے تو ہم آپ کو ایک چھوٹا سا question دکھاتے ہیں simple سا question ہے formula کو رٹ لینا value ڈال سیکھ لینا کام ختم question کہہ رہے illustration number 8.4 compute economic order quantity for a company using batch costing with the following information وہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیے آپ کو ایک batch کتنے lot کا یا کتنے units کا بنانا چاہیے ہماری annual demand for the component ہے 4000 units ہمیں ایک بار manufacture کرنے میں جو setting up ہوتی ہے وہ 50 روپے خرچہ کرنا ہوتا ہے اور cost of manufacturing one unit 100 روپے کا ہمارا unit تیار ہوتا ہے اور اس کا rate of interest ہے 10% جو ہماری storage cost ہے اس کے بارے میں بات کریں اگر میں اپنا ایک unit manufacture کرتا ہوں تو 100 روپے لگیں گے یہ 100 روپے مجھے bank سے لانے پڑیں گے اور جب میں bank سے لاؤں گا تو bank پہ 10% interest دینا پڑے گا تو یعنی ایک unit کو store کرنے میں میری cost آتی ہے 100 روپیز کا 10% that is روپیز 10 storage cost کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پیسہ آپ کا block ہوا ہے اس پیسے کے اوپر annually آپ کیا interest بھر دو گے that is called your storage cost ٹھیک ہے سر اس کا مطلب مجھے 4000 unit چاہیے سال میں ایک بار میں production کرنے میں میرا fix خرچہ ہوتا ہے 50 روپے اگر میں یہ سارے unit ایک ہی بار بنالوں تو مجھے 50 روپے کا ایک ہی بار خرچہ کرنا پڑے گا سر اگر میں 2000 2000 کر کے اپنا lot بناؤ تو تو پھر یہ خرچہ آپ دو بار کرنا پڑے گا یعنی جتنی quantity کم کرتے جائیں سال میں اتنے زیادہ آپ کی setting up cost لگے گی for example آپ ایک بار میں 1000 unit بناؤ تو پھر آپ کو چار بار setting up تیار کرنی پڑے گی ٹھیک ہے سر اس کا مطلب batch quantity جتنی چھوٹی ہوگی اتنے زیادہ میرے setting up cost میں investment ہوگی میں نے کہا بلکل ٹھیک storage cost کی بات کرتے ہیں مان لیجئے آپ market میں گئے اور آپ market سے 5 kg rice لے کے آئے مان لیتے rice 100 kg ہے 500 روپے کی ضرورت ہے اب آپ کہوگے کہ ہم بار بار rice لینے جاتے ہیں تو بار بار ہمارے کو لانے لے جانے میں خرچہ ہوتا ہے کیوں نہ ایک ہی بار میں 50 kg rice لے آئیں تو اگر آپ 50 kg rice لے نقصان ہوتا کیونکہ دونوں ہمیں دونوں کو balance کرنا پڑتا ہے اور balance کرنے کے لئے ہمارا یہ formula ہے آئیے جی کام کر دیں اس سے زیادہ آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے illustration number 8.4 مہیشوری مثل page number 383 economic batch quantity 2 annual requirement 4000 processing cost مجھے question میں دی گئی 50 rupees اور جو storage cost ہے وہ ہمیشہ لینی ہے آپ کو per unit ایک unit کو store کرنے کی cost ایک سال میں کتنی ہوگی تو ایک unit بنانے میں خرچ ہوگے 100 روپے اور ایک unit کو store کرنے میں مجھے 10 پرشنٹ کی cost دینی ہوگی تو 2 into 4000 into 50 divided by 10 rupees یہ آپ کی economic batch quantity ہے 2 into 4000 into 50 divided by 10 rupees اور اس کا square root 200 units اس کا مطلب ہمیں ایک باہر میں 200 unit بنانے چاہیے اگر ہم 200 سے زیادہ unit بنائیں گے یا 200 سے کم unit بنائیں گے تو ہمارا نقصان ہونا تا ہے اب بچہ کہتا ہے کہ سر کیا آپ مجھے یہ ثابت کر دکھا سکتے ہو کہ مجھے نقصان ہوگا اگر میں 150 unit بناتا ہوں 100 unit بناتا ہوں یا ایک بار میں 500 unit بناتا ہوں اس کو چھوڑ کے اگر کوئی اور batch quantity ہے تو آپ کو نقصان ہوگا لیکن میں اپنا سمیں اس بات پر ویرت نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے پہلی کہہ رکھ رکھا آپ کو کہ material chapter میں یہ ساری باتیں detail میں آپ کے ساتھ کریں گے تو تھوڑی سی patience رکھنے میں کیا برائی ہے ویسے بھی recorded classes ہیں آپ کا جب من کرے تب آپ جا کر material chapter میں جا پڑھ لو اگر آپ کو ویٹ کرنے میں problem ہو رہی ہو تو ٹھیک ہے سر اب کیا کیا جائے آئیے ہم اب یہ بھی discuss کر لیتے ہیں کہ batch کی costing کیسے کرتے ہیں اور یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ الگ quantities کے ہونے سے ہماری costing پر کیا کیا انتر پڑتا ہے ٹھیک ہے سر تو ہمارے پاس ایک اور question ہے that is illustration number 8.5 now this question says that following information relate to manufacturing of a component x جس کا number دیا گیا 101 in a cost center تو ہم ایک component بناتے ہیں x اور x کو بنانے میں ہماری material cost لگتی 6 پیسہ پر component operator ہم سے wages لیتا 72 پیسہ پر r ملحب جس machine کو handle کرتا ہے اس کے لئے ہم سے charge لیتا لیتا machine r rate اب machine r rate کیا ہوتا ہے actually میں ہم نے جب آپ کے ساتھ cost sheet discuss کیا تھا to ہم factory overhead estimation के آپ کو کئی طریقے بتائے تھے اس میں سے ایک question میں discuss کیا تھا factory overhead کو estimate کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ machine ours accordingly estimate کر سکتے ہیں mostly question میں ہم نے دیکھا 80% of direct wages تو کئی جگہوں پر overheads wages rupees کے ساتھ link کیے جاتے ہیں کئی پر wages کے hours کے ساتھ link کیے جاتے ہیں اور اگر آپ کے production machines کے through ہوتی ہے تو machine hours کے through اسے link کرتے ہیں machine r rate factory overhead estimate کرنے ایک component کو بنانے میں 10 minute لگتے ہیں ایک component بنانے میں لگتے ہیں 10 minutes prepare cost sheets یعنی ایک سے زیادہ cost sheet بنانی ہوگی showing both production and setting up cost بتاؤ production کرنے میں کیا cost آئے گی setting up میں کیا cost آئے گی total کیا cost آئے گی دونوں کو add کر پر unit کیا cost آئے گی اگر ہم batch تیار کرتے ہیں اور batch کے اندر صرف 10 component تیار کریں 100 components تیار کریں 1000 components تیار کریں دیکھئے اگر آپ 10 components بناتے ہو 100 components بناتے ہو یا 1000 components بناتے آپ کو ایک بار setting up کرنی پڑے گی یعنی setting up cost آپ کی ہر ایک batch size کے لیے same ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی setting up cost نکالیں گے جو ہر ایک batch کے لیے سیم ہے ٹھیک ہے سر آئیے سب سے پہلے ہم لوگ compute کریں گے setting up cost cost illustration number 8.5 page number 383 computation of setting up cost مجھے دیا ہوا ہے کہ setting up کے اندر time لگتا ہے 2 hour 20 minutes 2 hour 20 minutes یہ بتائیے کیا آپ 20 minutes کو hours میں convert کر سکتے ہیں سر یہ کیا question پوچھ لیا آپ نے دیکھو اگر hours کو minute میں convert کرنا ہو میں پوچھتا ہوں اگر آپ سے یہ پوچھ ہوں کیا آپ 2 hours کو minutes میں convert کر سکتے ہو تو آپ کو yes sir multiplied by 60 hours کو minute بنانا ہے تو multiplied by 60 اب minutes کو hour بنانا ہو تو reverse divided by 60 اس کا مطلب اگر میں hours میں بات کر وں time in hours تو یہ ہو جائے گا 2 hours plus 20 by 60 that means 2 point 33 hours ٹھیک ہے اب setting up کرنے مجھے اتنا time لگے گا اور جو میری time سے جڑی ہوئی cost ہے وہ ایک تو مجھے cost given ہے operator کی wages اس کا مطلب میرا operator wait کر رہا ہے یا میرا operator 2 2.33 hours تک setting کرنے میں لگا رہتا ہے اور ہماری operator کی wages ہیں .72 تو operator نے اپنے 2.33 hours لگا دیئے اور 1 hour کے لیے میں اسے 72 پیس دیتا ہوں تو یہ cost ہوگی 1.6776 تو میں اسے 1.68 کہہ دیتا ہوں approximately دوسرا میرے جو overhead ہیں وہ خرچ ہو جائیں گے مطلب rent ہے میری factory electricity ہے یہ سارے جتنے بھی common خرچے ہیں یہ میرے ہر گھنٹے 1.50 پیسے خرچ ہوتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب میرے باقی خرچے کتنے ہوں گے 1.5 into 2.33 3.49 تو 3.50 اس کے ساتھ ساتھ مجھے دیا ہوا ہے cost of material جو کی ابھی میرے کام کی نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب میری total setting up cost لگ جائے گی 1.68 plus 3.50 تو یہ میری total cost لگ جائے گی ایک بار setting up کرنے میں 5 روپی 18 پیسہ ٹھیک سر اب question کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ بتائی اپنی production cost تو میں نے چلو production cost بتاتے ہیں اگر میں 10 component بناؤں اگر میں 100 component بناؤں ایک batch میں اور اگر میں 1000 components بناؤں ایک batch میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو سر مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے material لگانا ہوگا میرا material cost ہے 6 پیسہ پر component تو یعنی کی 10 component اگر بناؤں گا تو میری material کی cost لگ جائے 6 روپی ٹھیک ہے اگر میں 100 components بناؤں گا تو میری material کی cost لگ جائے 60 روپی اور اگر میں 1000 components بناؤں گا تو میری cost لگ جائے 600 روپی سوری ٹھیک ہے سر اس کے ساتھ ساتھ مجھے operator کی wages دینی پڑیں گی operator مجھ سے wages لیتا ہے ایک گھنٹے کے 72 پیسہ اور میرا manufacturing time ہے 10 minutes 10 minutes divided by 60 minutes یہ ours میں convert ہو گیا یعنی ایک component بنانے میں ours میں اتنا سمی لگتا ہے اور ایک گھنٹے کے میں اسے دیتا 0.72 تو یعنی میری پر component cost آگئی 0.12 تو ایک component بنانے میں 0.12 تو دس component بنانے میں میری labor خرچہ ہے overheads کا 1 50 پہ سے دیکھو production time minutes میں دیا ہے تو میں اسے hours میں convert کیا 1 hour میں proportionate کیا اور ایک گھنٹے کی cost مجھے پتا ہے ایسا مت کر دینا کہ minute کو گھنٹے کی cost سے multiply کر دو گے تو گلتی ہو جائے گی ٹھیک اثر ہم آپ کی بات سمجھ گے divided by six یعنی میرا twenty five پیسہ per unit خرچ ہوتا ہے تو 10 unit بنانے میں خرچ ہوگا 2 روپے 50 پیسے یہاں خرچ ہوں گے 25 روپے اور یہاں خرچ ہوں گے 250 روپے تو میری total production cost کیا تو پہلے 10 pieces میں 0.6 plus 1.2 plus 2.5 4 روپی 30 پیسہ 6 روپے جماع 12 روپے جماع 25 روپے 43 روپیز اور یہاں definitely آئے گی 4 30 روپیز ٹھیک ہے setting up time ہر ایک case میں آپ setting up time لگے گا اور setting up cost آپ کی fix ہے 5 روپے 18 پیسے یعنی آپ کی total cost لگ جائے گی 4 روپی 30 پیسہ اور 5 روپی 18 پیسہ 9 روپی 48 پیسہ 43 plus 5 18 48 روپی 18 پیسہ اور یہاں لگ جائے گی 4 35 پیسہ اگر آپ per unit cost نکالنا چاہتے ہو تو جتنے unit بنائے ہیں اتنے unit سے divide کر دو تو یہ cost 10 units کی ہے تو per unit cost آگی 0.948 یہ cost 100 units کی ہے تو decimal کو 2 point آگے لے 0.4818 یہ 1000 کی ہے تو 3 decimal آگے لے 0.43518 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی cost کم ہوتی جارہی ہے کیونکہ آپ کی fix cost ہے یہ لگنی لگنی ہے تو آپ نے جب component کم بنائے تو per unit یہ cost زیادہ تھی اور اگر زیادہ unit بنائے تو یہ cost اور زیادہ dilute ہو گئی اور اس سے آپ کی cost کم ہو گئی ٹھیک ہے اس سے زیادہ بیٹے آپ کو batch costing میں نہ question دیئے ہوئے ہیں اور نہ ہی آپ کو زیادہ اپنے practice کرنے کی ضرورت ہے یہ چھوٹا سا topic تھا حالانکہ ایک ہی class میں complete ہو جانا چیئے تھا لیکن پھر بھی ہم نے اسے سمیں لے کے complete کر دیا اب میرے پاس ایک چھوٹا سا question اور unsolved میں بچا ہوئے اب جب ہم نے class لگا ہی دی ہے تو کیوں نہ اس question کو بھی کر لیں آئیے اور میرے ساتھ سبھی بچے جب سمیں ہے ہی دس پندرہ منٹ اور لگائی لیتے ہیں کئی بار question بڑے بڑے ہوتے ہیں بچہ دیکھ گھبرا جاتا ہے تو اس لئے میں ہی کروا دیتا ہوں آپ کو خاص اس میں کوئی ایسی toughness کی بات نہیں ہے ہم ہر مہینے 200 پیس آپ کو دیں گے for ensuing 6 months آنے 6 مہینے تک ایسے ہی چلے گا every month a batch order is opened against which material and labor hours are booked as actual material labor हمیش actual ह overheads are levied at a rate per labor hour overheads کے لئے machine hour rate labor hour rate use کیا جائے گا ٹھیک ہے selling price contracted for is 8 rupees per piece from the following data present cost and profit per piece of each batch order and overall position of the order for 1200 pieces ہم نے january february march april may اور june 6 mahe تک یہ batch میں output تیار کی یہ material cost لگی یہ direct wages لگی یہ direct labor hours لگے ٹھیک ہے other details are as follows ہمارے chargeable expenses اتنے اتنے لگے ٹھیک ہے اور ہمارے direct labor hours اتنے لگے چلیے ٹھیک ہے اب question کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں یہ ساری information دیجئے ٹھیک ہے sir اس question میں بھی ایسی کون سی بات ہے جب ہم نے اتنا سارا کر ہی لیا ہے تو یہ question بھی ڈالتے ڈالتے سر ہم 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 پر آور rate نکال رہے recovery rate اور recovery rate ہم اس بار direct labor hour سے کیوں نکال رہے ہیں کیونکہ question میں کہا گیا ہے کہ overhead جو آپ میں لینے ہے rate پر labor hour لینے اس لئے میں labor hour سے divide کر کے rate نکال رہا ہوں ٹھیک ہے سر چوتہ ہے 10 580 divided by 46 hundred میں نے کہا ہے اگر میرے سے کوئی گلتی ہو جائے تو آپ اپنے والا rate لے لینا یا پھر کاٹنے کے لیے تیار رہنا دو روپے ساٹھ پیسے 12,000 divided by 48 hundred 2 روپیز 50 پیسا اب یہ آپ کے پر labor hour rate آگیا اور یہ آپ کے labor hours ہے تو january کے rate کو january کے hour سے multiply کرو February کے rate کو February کے hour سے multiply کرو فٹا فٹ کی جئے اور یہ خرچے وان ڈالنے تو overheads کے اندر سب سے پہلے january کی بات کرتے ہیں 240 multiplied by 2.5 600 February کے اندر 280 into 2.4 672 March May 280 into 2.4 again 672 April May 270 hours into 2.3 6.21 May May 300 hours into 2.6 7.80 then 320 into 2.5 800 total 600 plus 672 plus 672 plus 6.21 plus 7.80 plus 800 4145 total लिकालते है 650 plus 120 plus 600 1,370 और अकर इसे divide कर दूँ 210 से तो मेरी पर उनिट कॉस्ट आईती यहां पर 6 रुपे 52 पैसा 6.40 plus 140 plus 672 1452 divided by 200 units तो यहां पर कॉस्ट आई 7.26 पैसा 6.80 plus 150 plus 672 1502 पर उनिट कॉस्ट आई 6.83 6.30 plus 140 plus 6.21 1391 divided by 180 7.73 700 plus 150 plus 7.80 16.30 divided by 200 8.15 720 160 or 800 16.80 divided by 220 7.64 4020 plus 8.60 plus 4145 90 25 divided by 1230 तो मेरी कॉस्ट आई 7.34 ठीक है सर यह सब हमने निकाल लिया अब देखिए हमारी सेल्स छे महीने में हमने 1200 यूनिट सेल किये हैं और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस था 8 रुपे तो 1200 यूनिट से मुझे मिले होंगे 9600 माइनस कॉस्ट अगर मैं एवरेज बेसिस पर कॉस्ट ले लूँ तो 1200 यूनिट बनाने में मेरी कॉस्ट थी 7.34 ठीक है जानते हो यह वाली कॉस्ट मैंने एवरेज बेसिस पर लिया हमारी कॉस्टिंग में एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथेड भी होता है अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथेड होता तो फिर किसी और तरीके से आंसर आता तो 1200 इन टू 7.34 8,808 रुपीज तो प्रॉफिट आ गया 7.92 रुपीज 9,025 डिवाइडिड बाइ 1,2,3,0 इन टू 1200 दरसल ना ये एप्रॉक्सिमेशन की वज़े से फर्क आ रहा है ठीक है अगर मैं एक्जेक्ली प्रपोर्शनेट करूँगा तो ये कॉस्ट आ रही है मेरी 8,805 रुपीज तो 2,3 रुपे का डेसिमल की वज़े से एरर है और मैं उसे ठीक इसलिए नहीं कर रहा है कि आपके मन में ये confidence रहना चाहिए कि डेसिमल की वज़े से 2,3 रुपे उपर नीचे होने से आंसर कभी गलत नहीं होता है ठीक है सर फिर इसको आप divide कर दीजिए divide कर दीजिए कितने unit थे आपके 792 divided by 1200 units तो आपने per unit कमाया 0.66 ये मैंने average basis पर काम किया ठीक है सर अगर मैं average basis पर काम नहीं करता तो क्या होता 1200 into 8 ये sale price तो आपकी fix थी minus cost अब आपकी total cost लगी है 9025 और unit बने है 1230 तो ये जो cost है इस में से 30 unit कम कर दो 9025 रुपे दरसल 1230 unit की cost है इस में से अगर मैं first in first out method से चल रहा हूँ तो मेरे को जो 30 unit बाहर करने हैं वो सबसे last वाली production के बाहर करने हैं तो ये 30 unit की cost होगी मेरी जून की जो average cost थी 7.64 ये हो गया मेरा 229 तो 9025 माइनस 229 तो मेरी cost आएगी 8,796 तो 9600 माइनस 8,796 तो मेरा profit उस case में आएगा 804 रुपे और फिर मेरा per unit profit हो जाएगा 0.67 ठीक है ये सारे permitted method है average भी permitted है फिफो भी permitted है तो इसमें गबराने की बात नहीं होती चलिए आज हम यहीं पर रुखते हैं अब next class में हम ये decide कर लेंगे कि हमें contract costing पर जाना है या अब starting से पहले material के chapter में जाना है चलिए हम आराम से देखेंगे ओके टाटा बाई 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 अभी कोई tension नहीं और कोई homework नहीं आराम से छोगते हैं